بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عام طور پر یہی دیکھا گیا ہے کہ شگر کے مریضوں کے لیے میٹھا نقصان دے ہے لیکن مشاہدہ اور تجربات یہ بتاتے ہیں کہ جتنا نقصان چینی اور کیمیکل سے ہوتا ہے قدرتی میٹھا اتنا نقصان دے نہیں ہوتا ہے دیسی گڑھ ایک سادہ میٹھا ہے جو گنے کی فصل سے حاصل ہوتا ہے لہٰذا چینی کی طرح اس میں نقصان دے کیمیکل نہیں ہوتے ہیں اور یہ ریفائن نہیں ہوتا ہے شگر کے مرض میں ریفائن پروڈکٹ سے اجتناب کرنا چاہیے اور چینی مکمل ریفائن پروڈکٹ ہے اسی طرح خجور میں بھی قدرتی میٹھا ہوتا ہے اور خجور کا میٹھا بھی اتنا نقصان دے نہیں ہوتا ہے ہاں مقدار کا تائین ضرور کرنا چاہیے زیادہ مقدار مزگورہ میٹھوں کی بھی نقصان دے ہوگی ضروری ہے کہ مزگورہ میٹھوں کو خشک میواجات مغزیات اور دوگر خدرتی اجناس کے ساتھ استعمال کیا جائے سردیوں کا موسم ہے کچھ گرمہ گرم اور کچھ میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے تو آئیے آج کی ویڈیو دیسی گڑھ کے میٹھے سے شروع کرتے ہیں اور بناتے ہیں دیسی گڑھ اور تل کے لڈو ہم کالے تل اور سفید تل دونوں کے لڈو بنائیں گے سفید تل کے لڈو صحت مند لوگوں کے لیے اور سیاہ تل کے لڈو شوگر کے مریضوں کے لیے ہیں سردیوں کے موسم میں راتیں بڑی اور دن چھوٹے ہوتے ہیں شوگر پیشنٹ کو شوگر لیول زیادہ ہونے کی وجہ سے پشاب کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے راتوں کے نیند کی کمی اور دن کو نیند کا غلبہ رہتا ہے یونانی طریقہ علاج میں سفید تل اور سیاہ تل کو مسانہ اور دیگر بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور مذبورہ بیماریوں سے صحت حاصل کی جاتی ہے تو ہم نے پانچ سو گرام سفید تل لیے ہیں سفید تل دو طرح کے مارکیز میں ملتے ہیں ایک تل نہایت سفید چمکدار اور سائز میں قدرے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو ریشمی تل بھی کہتے ہیں یہ آپ نے بلکل نہیں لینے ہیں کیونکہ ان تلوں میں تل نہیں ہوتا آپ نے بھی یقیناً سن رکھا ہوگا ان تلوں میں تل نہیں یہ وہی والے تل ہوتے ہیں ہم نے دیسی سفید تل لیے ہیں یہ قدرے کریم کلڑھ کے ہیں سائز بھی ان کا ذرا بڑا ہے ان کو ہم فرائی پین میں ڈال کر تھوڑا سا گرم کر لیں گے تاکہ ان سے نمی ختم ہو جائے اس طرح آپ بھی دیکھ لیں فرائی پین میں ہم نے دیسی گھڑ 500 گرام ڈال لیا ہے اور تھوڑا سا پانی بھی شامل کیا ہے اس کی ہم چاش بنا لیں گے چاش بنتی ہوئی آپ بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو چاش بنانے میں آسانی رہے ایک بڑے برتن میں ہم گرم کیا ہوئے سفید تل ڈال لیں گے اور اس میں گھڑ کی چاش شامل کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھ لیں آپ اس کو اچھی طرح آپ دیکھ لیں اب ہم اس کو خوب اچھی طرح مکس کر لیں گے چاش کافی گرم ہے لیکن ہم اس کو زیادہ ٹھنڈا نہیں ہونے دیں گے اور لڈو بنانا شروع کر دیتے ہیں یہ دیکھ لیں لڈو بننا شروع ہو گئے ہیں اس طریقے سے آپ بھی تمام لڈو بنائیں اگر تل ٹھنڈے ہو جائیں تو ان کو دوبارہ ہلکا گرم کر لیں اس طریقے سے ہم نے تمام لڈو تیار کر لیے ہیں یہ سفید تل والے لڈو ہیں جو عام صحت مند آدمی بھی کھا سکتے ہیں شوگر والے پیشنٹ کے لیے اب ہم کالے لڈو تیار کرتے ہیں ہم کالے تل بھی اسی طرح گرم کر لیں گے یہ دیکھ لیں تاکہ ان میں سے نمی ختم ہو جائے کالے تلوں کے ساتھ ہم نے دو سو گرام ہم السی کے بیج بھی شامل کر لیے ہیں السی کے بیجوں کو ہم بھون لیں گے اور پاورڈر بنا لیں گے اس میں ہم نے کلونجی پاورڈر اور دارچینی پاورڈر بھی شامل کیا ہے جن سے شوگر کنٹرول کرنے میں آسانی رہے گی السی کے بیجوں میں اومیگا تھری اور دیگر ویٹامنز ہوتے ہیں جو صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں السی کے لڈو کی ویڈیو ہم نے الیدہ بھی بنائی ہے آپ اس کو بھی دیکھ لیں اس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے اگر آپ فوڈس فار زیابتیس چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پھوری پہنچ سکیں تو جناب اب ہم آدھا کلو دیسی گھڑ کی مزید چاش بنائیں گے چاش میں پانچ سے چھ عدد سبز علیچی شامل کر لیں گے تاکہ علیچی کی خوشبو بھی لڈووں میں آ جائے گھڑ کی چاش تیار ہو گئی ہے یہ دیکھ لیں ان کے لیے ہم نے الیدہ گھڑ کی چاش بنائی ہے کالے تیل کے لڈو خاص طور پر شگر کے مریضوں کے لیے ہیں اس میں ہم نے انٹی ڈیابیٹک اجزاء بھی شامل کیے ہیں جن سے شگر ریورس کرنے میں مدد ملے گی ایک بڑے برتن میں ہم نے گرم کی ہوئے کالے تیل ڈال لیے ہیں اب اس میں گھڑ کے چاش شامل کریں گے اور ان کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اب ہم ان سے لڈو بنانا شروع کرتے ہیں یہ دیکھ لیں بل ترتیب اسی طریقے سے جس طرح ہم نے سفید لڈو بنائے ہیں اسی طریقے سے یہ کالے تیل والے لڈو تیار کر رہے ہیں ان کو آپ اچھی طرح دیکھ لیں اسی طریقے سے آپ نے بھی بنانے ہیں ہاتھوں پر ہم نے تھوڑا سا دیسی گھی لگا لیا ہے تاکہ لڈو ہاتھوں پہ چپکے نہ ہم کوشش کریں گے کہ لڈو کا سائز ایک جیسا ہو بس اسی ترتیب سے آپ تمام لڈو بنا لیں صبح ناشتے میں چائے یا گرم دودھ کے ساتھ کھائیں اور دن کی شروعات خدرتی ویٹامنز کے ساتھ کریں شگر کے مریض صبح اور شام استعمال کریں مکمل ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کمٹ کریں ملتے ہیں نئی آنے والی ویڈیو میں اللہ حافظ